ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے آج ہم آپ سے شیئر کرنا ہے بہت زیادہ خوشبودار اور لا جواب مراد آبادی چکن بریانی کی ریسپی بہت ایزی طریقے سے بنانا بتائیں گے ٹیسٹ میں اتنی زیادہ لا جواب ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بار کھائیں گے تو انگلیاں چاکتے رہ جائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں یہاں ہم نے ایک ہنگی گرام چکن لے لیا ہے چکن کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس میں کچھ مسładے ایک کر دیں گے اس کو مرین ایک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں دہی ایک کر دیں گے تو یہاں ہم نے ایک کATوری دہی لیا ہے یہ ایک کر دیں گے اس میں ساتھی میں ایک کر دیں گے 2 ٹیبل اسپون فول بھر کے ادراکل teammates कا پیسٹ ہے پاس سے چھے حری میرچ نی جس کو ہم نے کرش کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کارکے بھی永ت کر سکتے ہیں سلائس میں کائک لیا ہے یہ بھی سمک کر دیں گے ساتھ میں کچھ کھڑے مسالہ ایک کر دیں گے جس میں ہم نے لیا ہے دو تیز پتہ ہے ایک سکیار پھول ہے ایک جیوٹری کا پیس ہے دیڑ انچ کا دالچینی کا تکڑا ہے ایک بڑی لائچی ہے ایک ٹی اسپون زیرا ہے چار سے پانچ ہری لائچی ہے سات سے آٹھ لونگ ہے دس سے بارہ کالی مرچ ہے یہ سب اسمک کر دیں گے ساتھی میں ایک کر دیں گے ایک ٹی اسپون دھنیا پاؤگر اور یہاں نمک ایک کر دیں گے ایک ٹی اسپون نمک ایک کر دیں گے نمک آپ اپنے کیس کے حساب سے بھی ایک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک کر دیں گے ایک ٹی اسپون بھونا کو کیا زیرا ہم بہت زیادہ آسان طریقے سے آپ کو مرادہ وادی بریانی بنانا بتا رہے ہیں جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت زیادہ کیس کی بریانی بن کے تیار ہوئی گے سارے مسالوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اتنا ہی اچھا چکن کی بودھگیوں میں کیسٹ آئے گا سارے مسالوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے مرینک کر دیا ہے اب اس کو سائیگ میں رکھ دیں گے آدھے گھنگٹے کے لیے ریسک کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں ہم نے لے لیا ہے تچا باسمتی لانگ گرین رائز اس کو ہم نے آدھے گھنگٹے پہلے پانی میں سوک کر دیا ہے اب یہاں بھگونے میں ایک کر دیں گے ایک کپ آئل آپ پین بھی لے سکتے ہیں تیل کو ہلکا گرم ہو جانے دیں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں تین میگن سائز کی پیاس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ ایک کر دیں گے اور پیاس کو گولگن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے جب تک پیاس میں اچھا گولگن براؤن کلر نہیں آ جاتا چمچ کو چلاتے رہیں گے تاکہ پیاس ایکولی براؤن ہوئے یہاں پیاس میں گولگن کلر آ گیا ہے اس میں سے ہم تھوڑی سی پیاس کو باہر نکال لیں گے اس کا یوز ہم بار میں کریں گے گھرنشنگ کے وقت اب اس میں ایک کر دیں گے ہم میرین ایک کر رہا ہوا چکن اور اس کو بھی چلا لیں گے گیس کی فلیم کو ابھی ہم ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے ابھی گیس کی فلیم کو لو نہیں کریں گے تو دیکھیں یہاں چکن کو پکتے ہوئے ہائی فلیم پہ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب چکن کو ہمیں کینگر کر لینا ہے تو اس میں ہم پانی ایک نہیں کریں گے دہی اور چکن کے پانی سے ہی ہم اس کو پکائیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے گیس کی فلیم کو ہم میگیم ہی رکھیں گے ہائی فلیم پہ نہیں پکائیں گے چکن کو پکتے ہوئے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چکن اچھی طریقے سے پک گیا ہے یہ دیکھئے تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے چکن بھی اچھے سے کینگر ہو گیا ہے بس اب ہم اس میں ایک چمت چلا دیں گے اور اب ہم اس میں پانی ایک کر دیں گے چاول کا تو یہاں ہم نے دھائی گلاس چاول لیا ہے تو یہاں ہم چار گلاس پانی ایک کر رہے ہیں پانی ہم گبل نہیں ایک کر رہے ہیں دیڑ گنا پانی گا لیں گے کیونکہ ہم نے چاول کو آدھے گھنکے پہلے سوک کر لیا تھا اب اس میں چمت چلا دیں گے اور یہی پہ ہم ایک کر دیں گے نمک پہلے ہم نے چکن کے حساب سے نمک ڈالا تھا اب ہم چاول کے حساب سے نمک ڈال دیں گے تو یہاں ہم منینا ہاف تی سپون نمک ڈال رہے ہیں نمک آپ ٹیسٹ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایک کریں ہلکا سا تیز ہونا چاہیے نمک اب اس کو کور کر دیں گے اور ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں پانی میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں بھیگا ہوا چاول ایک کر دیں گے اور ہلکے ہاتھ سے اس میں چمت چلا دیں گے اور ساتھ میں ایک کر دیں گے دو سے تین ہری مرچ یہ تیز والی نہیں ہے پھیکی والی ہیں اسے خوشبو اچھی آئے گی اور اب اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے ہائی فلیم پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کک کریں گے جب تک اس کا پانی ہلکا ڈرائی نہیں ہو جاتا ہلکے ببل ببل نہیں آنے لگتے جب تک اس کو کک کر لیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گیا ہیں چاول کو پکتے ہوئے ہائی فلیم پہ چاول کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے ہلکے ہلکے سے ببل آنے لگے ہیں بس اب اس میں ایک کر دیں گے جو پیاز ہن نے تلکے نکالی تھی وہ اس میں ایک کر دیں گے چاروں طرف اچھے سے بچھا دیں گے اور اس میں ایک کر دیں گے ریڈ اورنج فوٹ کلر اور سات میں ایک کر دیں گے ایک ٹی سپون کیوڑا واٹر اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی بریانی میں اب اس کو کبر کر دیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے پھر دکھاتے ہیں آپ کو تو یہاں آج سے دس منٹ ہو گئے تھے اس کو دم پہ رکھے ہوئے گیس کی فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک دانہ اس کا بلکل کھلا کھلا بنا ہے یہ دیکھئے بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی جلدی بلکہ یہ بریانی تیار ہو جاتی ہے اور ٹیسک میں تو اتنی زیادہ لا جواب ہوتی ہے ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے اپنے چینل علیزہ کچن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں چلیے کرتے ہیں اب اس کو ڈش آؤٹ تو لیجے بن کے تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ خوشبو دار ذائقے دار اور لذیذ مراد آبادی بریانی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر لے کر آنگی آپ کے لئے ایسے اچھی اچھی اور نئی نئی ریسپی تھانکس فور ووچنگ